موسیقی ہلو نمسکار آداب ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو آپ مسلسل سات اکتوبر سے میڈیا سٹار ورلڈ پر میڈی لیسٹ جسے ویسٹ ایشیا کہا جاتا ہے اسرائیل فلسطین جنگ کی اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں ہم مسلسل آپ کو لائیو پروگرام کے ذریعے ایکسپرٹ سے انٹرویو کے ذریعے اور نظر دنیا پر کارکرم میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لگاتار اور آپ دنیا بر میں اسے پسند بھی کر رہے ہیں اب جنگ تئیسوے دن میں ہے آج جب ہم بات کر رہے ہیں تئیسوہ دن ہے اور اس کے بیچ میں بہت سے واقعات ہو چکے کئی بار زمینی حملے کی کوششیں ہو چکیں حماس کے مطابق جو کل حملہ ہوا تھا وہ بھی ناکام ہو گیا ہے اور ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ ناکامی ان کی ناکامی ریزیسٹنس کی آپریشن جو انہوں نے شروع کیا تھا اس اوپریٹرن ال اکسا اسٹوم اس کے بعد سیکنڈ کامیابی ہے یہ ایران کے پریزیڈنٹ نے الجزیرہ ٹیلیویزن کو انٹرویو دیتے ہوئے کل رات کہا ہے یہ سب کیا کچھ ہو رہا ہے جنگ کس طرف جا رہی ہے کیا کوئی سیز فائر کی بات نزدیک ہے موسکو میں میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے اور اس پورے علاقے میں کہیں کوئی ڈپلومیسی کیا ہو رہی ہے اومان کیا کیا رول ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے قطر کیا کچھ کر رہا ہے یہ ساری سارے وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اس کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہے سینئر جنرلس شیخ منظور صاحب جو ہمیں وقت دے دیتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں شیخ منظور صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لیے شکریہ آپ یہ بتائیے کہ بائیس دن تیس دن یعنی تین ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا جنگ کی صورتحال جو اب ہے اسے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اب امریکہ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیٹین اور فرانس تک کی بھی فوجیں شاید وہاں پر ہیں امریکہ کے جنگی بیڑے ہیں ہتیار پہنچ چکے ہیں اور شروع شروع میں کہا گیا تھا کہ زمینی جنگ نہ کرو اور اب یہ بھی خبر ایک آئی ہے کہ نتنیہو خود زمینی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے آپ اس وقت کی سیچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو سیچویشن وہاں پر ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے دینجرس ہے اور کبھی بھی ایکسپلوڈ ہو سکتی ہے چونکہ میر کوئی بھی واقعہ اگر ہو جائے گا یہ سارا ریجن جو ہے پہلے سے ہی ولٹائل تھا اور یہ سارا ریجن اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے لیکن اس جنگ سے دو چیزیں تین چیزیں صاف نظر ہو گئے آگئی ایک تو عرب کانٹریز کو یہ کلیر مسیج امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے ملی کہ وہ ان کی پریارٹی نہیں ہے ان کی پریارٹی جو ہے وہ اسرائیل ہے اس کو ایگزسٹنس ایمپورٹنٹ ہے چاہے وہ کچھ بھی کرے ان کے ساتھ الائز ہو رہے ہیں دہائیوں سے رہے ہیں ان کی وہ بات تک اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہے آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ اس وقت امریکہ جو کچھ بھی گازہ میں ہو رہا ہے آئے دن بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے سیویلینز مرتے ہیں جو تعداد آٹھ ہزار سے بھی زیادہ بچے مر رہے ہیں بلوکیڈ ہے ٹوٹل پانی نہیں ہے ٹی بی سامان نہیں ہے فیول نہیں ہے یہاں تک شٹ ڈاؤن کیا ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو گئے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی یہ نہیں کرتے یہاں تک کہ جرافات کے بورٹر کے پاس سیکڈو امدازی ٹرکس پڑی رہی ہے ہفتوں سے پڑی ہے لیکن کوئی ایٹمٹ نہیں کی جاتی ہے ان کی طرف سے کہ اس امدازی سامان کو جو خالصتاً اس کے لیے ہے کہ لوگوں کو بیسک ایمنیٹیز خاص کر مریض اس میں جو ہے بوڑے ہیں بچے ہیں ان کو کوئی امداز دی جائے وہ تک دینے کو تیار نہیں ہے اس میں امریکہ ویسٹرن آلائز ہینڈ ان گلو ہے اب ایک اور چیز جو عربوں میں بہت سارے ڈیفرنسز تھے پلسٹائنی شو پر جیسے کاتر تھا ٹرکی تھا یا کچھ اور کنٹریز جو تھے وہ ہمس کے قریب تھے اور دوسرے کنٹریز ہیں وہ ہمس کے ساتھ اتنے نہیں تھے اب ایک ہو گئے ہے یہ جو ریزیلوشن کا لائیا ہے اب ان کو لگا کہ یہ بہت ایک سیریس مسئلہ ہے جیسے اسرائیلی پرائیم منسٹر نے ایجفٹ کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ گازہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو آپ اپنے گازہ سٹرپ میں شفٹ کیجئے اس کی سوورینٹی اس کی انٹیگریٹی کو خطرہ پیدا ہونے لگا ہے ایسے ہی جارڈن کو خطرہ یہ اب اتنا ہی نہیں رہا ان کو بھی اب خوش ٹھکانے آئے کہ ہم جو بار بار امریکہ کی واواہی کر رہا تھا اسی کو اپنا گروہ سمجھتے تھے وہی یہ چیزیں کرواتا ہے اور اس ایشو کو وہ ان کی ایک بھی بات نہیں سنتا آپ نے دیکھا ہوگا پسلی بار کرامن پرنس سلمان نے بائیڈن کے ساتھ بات کی اور کہا گیا اس کو کیا اس کا نتیجہ نکلا کچھ نہیں اس نے اچھا 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 اس میں تھوڑا سا میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ عرب ملکوں کا یہ حال ہے کہ وہ نہ تو مدد کا سامان پہنچا پا رہے ہیں نہ ہی وہ حماس کی حمایت میں کھل کر کے سامنے آ پا رہے ہیں اور مسجد الاقصہ جو تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے تیسرا سب سے اہم مذہبی مقام ہے نہ اس کے بارے میں یہ کھل کر کے کچھ کہہ پا رہے ہیں تو پھر آخر کیا ان عرب حکومتوں کے دن بہت کم رہ گئے ہیں چونکہ 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 یہ عرب ملک بائیڈن سے نہیں مل سکے ایسا لگا کہ پبلک پریشر میں ایسا نہیں کر سکے آپ کو یہ کیا لگتا ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں کہ جو ریزیلیوشن انہوں نے which was sponsored by تقریبا سارے گلف کنٹریز نے اس کو sponsor کیا اس میں 45 کنٹریز جو ابستین رہے ان میں سے میکسیمم کی اوبجیکشن یہی تھی کہ اس میں حماس کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا یہ دکھا رہا ہے کہ کچھ کوئنٹ پر کچھ ایشیوز پر عرب کنٹریز بھی اتفاق کر رہے ہیں اور دوسری بات ان کی سب سے بڑی جو بات ہے مسلم ورلڈ کو جو یہ نہیں میں کنفائن کر رہا ہوں صرف عرب کنٹریز کو سارے مسلم ورلڈ کو استعمال کیا ان کو پہلے سب سے زیادہ ان کو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ سویت یونین جو ارسوائل سویت یونین ہے وہ ان کا جانی دشمن ہے چونکہ وہ انفیڈلز ہیں وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں اس لئے اگر آپ دیکھیں جو افغان وار ہوا اس کی بیس یہ تھی کہ یہ جہاد ہے اور اس کی وجہ سے چاہے وہ گرلف کنٹریز سے آئے عرب کنٹریز سے آئے دوسرے کنٹریز سے آئے وہ اس پر چونکے ہمیں کافروں کے خلاف لڑنا ہے یہ نہیں ان کو بتایا یہ ایک پولٹیکل جنگ ہے اب کل ہی ترکی کے پریزنٹ نے کہا یہ شاید ہم سلیبی وار کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے لیکن لگتا ایسا ہی ہے ایک طرف سارے اسلامی ورلڈ چاہے ان میں آپس میں ڈیفرنسز بھی ہو اس وقت وہ اس چیز پر پودی طریقے سے متفق ہے چاہے وہ انڈر پبلک پریشر ہے یا کوئی دوسرا اس کا ریزن ہو یا ان کو جو امریکہ نے بے رکھی ان کے تہیں دکھائی یہ ریزن ہو یہ اس پر یونائٹڈ ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ حل ہونا چاہے اور اس میں امیجیٹ پریارٹی چاہے سیز پیر ہے ریلیف میٹیریل ہونا چاہے چونکہ اب ان کی سورینڈیٹی کو بھی کھٹ نظر آنے لگا جو یہ باتیں اچھا آپ نے امریکہ کی بے رخی کے بات کہی کیا اس امریکہ کی بے رخی کے نتیجے میں اب ارب ملک کو زیادہ ایران کے نزدیک جائیں گے زیادہ روس اور چین کے نزدیک جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کریک آیا تھا امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ میں وہ کریک اور زیادہ گہرہ ہوگا کیا لگتا ہے دیکھیں یہ ضروری ہے اس کا یہی ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں ٹوٹلی کانفرنٹ کرنے کے لئے ان میں ابھی وہ سکت نہیں ہے وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان پر میکسیم کچھ نہ کچھ تھوڑا سو جی عرب ہو یا کچھ کانٹریز جو ہے جو گریجولی اس میں آپ نے دیکھا کوئیت کا جو ہے وہ ٹوٹلی رائٹ فرم بگنگ اس نے کبھی بھی نہ اس کے ساتھ ان نے ٹوٹلی کہا ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے سو جی عرب شاید پہلے سے زیادہ اس میں جو اس کو ریبوف ورچولی یہ ریبوف ہی تھا جیسے اس نے بائیڈن کے ساتھ بات کی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا وہ مو کر رہے ہیں عرب کانٹریز تقریباً مو کر رہے ہیں جیسے ہم پچھلے دو سال سے کہہ رہے تھے گریجولی دے آر مومن لیکن وہ ابھی آپ دیکھیں جو ایجفٹ کا جو میکسیمم ملٹری بجٹ ہے یا جارڈن کا بجٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ وہ یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے ان کے بغیر چونکہ انہوں نے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ میکسیمم جو اسلامی کنٹریز ہے وہ ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے ان کی جو وہ بہت خراب ہے جس کی وجہ سے بارنگ فیو کسی نے ترقی نہیں کی نہیں لیکن 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 جب مسلسل ایران کا ڈر دکھا کر کے ہتھیار بیشتے رہیں گے تو جو ان کی تیل کی آمدنی ہے یا دوسرے نیچرل ریسورسز ہیں وہ پیسہ عام لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا سب اوپر اوپر امریکی کمپنیاں اور یوروپین کمپنیاں لوٹ لیتی ہیں ہتھیاروں کے بہانے اور سیکیوریٹی کے بہانے تو ظاہر ہے وہ ملک کیسے ترقی کریں گے تو کیا جو ایران حل بتاتا ہے اس کا کہ یہاں کسی غیر ملک کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی سیکیوریٹی اپنے آپ کر سکتے ہیں آپس میں مل کر کے کر سکتے ہیں تو کیا پھر الٹیمیٹ سلیوشن پھر اس طرف جائیں گے عرب کیا ہوگا کس طرف کیسے لگتا ہے دیکھیں جو آپ نے کہا یہ بہت بڑا ایمپارٹنٹ ایشو ہے ابھی جو تھا ٹرس ڈیفیسٹ بیٹوین ایران اور عرب کنٹریز بہت بڑھ گیا تھا اس میں ویسٹ کا بھی رول تھا اسرائیل کا بھی رول تھا لیکن پسلی ایک سال کے دوران ہم نے دیکھا چیزیں بدل رہی ہیں یہاں تک ریسنٹلی اس وار کے دوران پریزڈنٹ رئیس ہی نے کرامن پرنس کے ساتھ بات چیز بھی کی ایرانیل منسٹر کئی بار بات بھی کی اس کے بارے میں ایک جب تک یہ جو ہے دونیا ختم نہیں ہوگی ان کو ایک پرجک کیا گیا تھا یہی تھریٹ ہے لیکن یہ ایران کے لیے اب بہت بڑی اپرچنٹی ہے ان کو ٹریجر کرنا ہم تھریٹ نہیں ہے آپ کے لیے جو تھریٹ ہے اور اس کے بیکرز جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی آپ پر نہیں کیا کوئی بھی تسلط پر نہیں کیا یہ لوگ جو کہتے ہیں چاہے گازا میں شفٹ کرنے کے لیے پلسٹینیون کو جاہا جارڈن کو کہتے ہیں چاہے جارڈن کا ابھی بھی جو کنٹرول ہے جروسیلم پر اس کو ختم کرنے کے لیے جو کرے ہیں وہ ان کے لیے تھریٹ ہے یہ اس میں ایران کو بھی ایک پوزیٹیو رول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو غلط رحمی ان میں یہ یہ ہے ہے جو ملک مالک جو ہے آپس میں کوڈینیشن کریں گے وہ زیادہ سٹیبل رہے گا کیونکہ سٹیبلیٹی اسی سے آجائے گی جب آپ آپس میں مل کر بیٹھ کر بات چیت کر کے ایک یونائٹیڈ سٹینڈ ہوگے اب اس میں دو چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ایران کا جو انفلنس ہے لیبنان یمن میں بھی ہے سیریہ میں بھی ہے اس کے علاوہ گلپ کنٹریز گوڈ نمبر آف یعنی کہیں کہیں پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کہیں سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ ان کے جو ہے ایرانیان پرو ایرانیان فیلنگ سے اس کو اگر دونوں ملا کے کام کریں گے مسلم ورل مسلم جو آپس میں ہی لڑتے رہے اور وہ ختم ہو جائے گا اور یہی موقع ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی جو مسلسل باٹنے کی جو پولیٹکس کرتے رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ عرب اور ایران عرب ملک سب مل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں اور جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے جو ایک دوسرے پر اعتبار کی کمی ہے وہ اس کو ختم کریں اور آپس میں کوپریشن بڑھائیں اچھا میں چلتا ہوں دیکھیں میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے کہ ایران لیڈرشپ کو یہ کنوے کرنا ہے عرب ورلڈ کو جو اس وقت گزہ میں ہو رہا ہے یا میڈل ایس میں ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہوں ہم نے نہیں کیا وہ اس میں سب سے زیادہ سیکریٹی کے ارب کنٹریز کو جو اس کے چاہے وہ لیبنان ہے چاہے سیریا ہے چاہے جارڈن ہے یا ایجفت ہے ان کو ہے وہ عرب کنٹریز ہم نے کبھی کچھ نہیں آپ لوگ ان کے خلاف کی ہے اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ اسرائیل کے مضبوط ہونے سے پڑاس کے عرب ملکوں کا ہی نقصان ہونے والا ہے فائدہ نہیں ہونے والا یہ وہ ہی ہے دیکھیں ایمجیٹ نیبر اسرائیل کا ایران تو نہیں ہے جب ہوا یا لیبنان کو ہوا یا ابھی دیکھیں ابھی سیریا پر بھی کبھی کبھی بامبنگ کر رہے ہیں یو ایس کر رہا یو ایس کے جہاز کر رہے ہیں جارڈن کا علاقہ کھایا ہے سیریا کا گولان ہائٹس ان کے پاس ہے یہ ایران کے پاس نہیں میں اپنے درشکوں کو کبھی کبھی بتاتا ہوں سے فراج تک اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے جارڈن اور مصر کے ساتھ پیس ٹریٹی کی اور میرا اپنا یقین تھا اور ہے کہ جیسے جیسے اسرائیل مضبوط ہوگا یہی پڑوسی ملکوں پر قبضہ کرنے کا سلسلہ بڑھے گا ابھی جو فلسطینی ریزسٹینس ہے اس نے کسی حد تک روکنے کا کام ہے کیا آگے کیا ہوگا نہیں معلوم اب میں شیخ منظور صاحب چلنا چاہتا ہوں گراؤنڈ زیرو پر جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے دو تین ہفتے سے زمینی جنگ کی کوشش اعلانات دھمکیاں اور پچھلے چار دن میں کم سے کم چار پانچ بار ایسے چھوٹے زمینی حملے کیے گئے ہیں بلکہ کل کا تو کافی بڑا بتایا جا رہا تھا اور اس کے بعد شام میں ہماس کی طرف سے اس کے ناکام ہونے کی بھی خبر آگئی بیان آگیا اب جو کچھ گراؤنڈ زیرو پر ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے سٹیویشن بہت ڈیلیکیٹ ہے بہت گرم سٹیویشن یہ دونوں طرف جو ہے دونوں جو ہے ان کے لیے آسان نہیں ہے چونکہ ایک طرف آپ دیکھئے ایک طرف ایک پوری سٹیٹ جو ایک دوسرے ویسٹرن کنٹریز بیع کرے ہیں دوسرے طرف ایک ملٹنڈ گروپ لیکن اس میں کیا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ سیگرگیٹ آپ کر سکوگے ہم سکارڈر کو پوپلیشن سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دوسری بات اگر انہوں نے یہ سات اکٹوبر کو کیا تھا وہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے اس کی ریاکشن زبردست ہوگی چونکہ یہ چیزیں پلان کی جاتی ہے پلسٹین کے حاصل کے لیے اور دوسری بات یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد پتیس تیس ہزار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لیکن اگر یہ بیٹل چلے گی جیسے گریلا وار کی طرف چلتے وہ کہتے ٹنلز میں ہیں جو اس رائیل کہتا ہے تو یہ آسانی سے لڑنے والی نہیں ہے اس میں کلورٹرال لاز بھی بہت ہوگا اور آج ہی اسرائیل کے پرائیم سٹر نے ہماری اگزیسٹنس کو آب خط رہا یہ آسان نہیں ہے ایک چیز جنگ سے کچھ یہ نکلی ہے پہلی بار بائیڈن نے کہا جب یہ جنگ ختم ہوگے ہمیں امیجیٹلی ٹو سٹیٹ فارمولا کو اپلائی کرنا ہے چاہے وہ یعنی ہماس نے اسرائیل کے پریزیڈن کو یہ بیان دینے پر مجبور کر دیا ہماس کی طاقت کے نتیجے میں پریزیڈ پریزیڈ پارٹیز جو بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں پاسٹ میں رہے ہیں ان کا بھی یہ ہے اس کے بغیر کوئی سیلیوشن ہی نہیں ہے ورنہ کسی بھی وقت جو ہے ایسے ہی ہو جائے یہ نہیں ہے کہ آج آپ ہم اس کو ختم کرو گے کیا اس سے ریزیسٹنس ختم ہوتی ہے ہم نے دیکھا ایک کے بعد ایک آتی ہے پہلے الفتح تھا پھر تھا وہ دو بہت سارے گروپ تھے جمع لہ سارے گروپ تھے اور اس میں یہ ختم نہیں ہوتا ہے یہ کوئی دوسرا روپ لے گا حمص نہیں تو کوئی تیسرا روپ لے لیکن یہ ریزیسٹنس خدا نہ خاصتہ اگر وہاں پر آ گیا وہ اس سے بھی زیادہ چونکہ ان کے بچوں نے جو بچوں نے وہاں پر دیکھی ہے تباہی بربادی جس سے گزرنا پڑا وہ ایک دینجرس فیز ہے وہ ان میں جنون کی کیفیت پیدا کر رہا ہے اور اس کو کام کرنے کے لیے یہی ہے چین ملے اور دنیا کو بھی حاصل عرب میں جو اس وقت خلبلی مچی ہے خطرناک سیچویویشن پیدا ہوئے سارا دنیا اسی کیسے تیل کی قیمتیں پڑ گئی ہے ابھی میں جس بینک ریپورٹ پڑ رہا تھا دنیا کی اکنومی کو جو ہے سٹریس میں آگئی ہے بکاز آف ملیٹن گروپ اور ازرائیل کے در اگر دوسرے آرب کنٹریز دوسرے کنٹریز جو ریجن میں وہ بھی ان والو ہو جائیں گے تو یہ بہت خطرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس رائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ابھی میٹنگ جو ہوئی حامس یا حضب اللہ جیرم کی جائے گا تو ہو سکتا ہے حضب اللہ یا دوسری جو اس میں گروپ سے وہ بھی اس میں ان والو جیسے کی ایران نے کہا بھے ہم بھی تماشا ہی نہیں رہیں گے موسکو میٹنگ پر میں تھا آگے آگے آنگا ابھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل نے مجھے تھی اسرائیل نے اب غازہ کے لوگوں کو حماس سے الگ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ظاہر ہے اسی آبادی کے تو لڑکے ہیں جو حماس میں لڑ رہے ہیں تو یہ آبادی کے ہی لوگ ہیں یہ کئی باہر سے تو آئے نہیں انہی فیملیز کے لوگ ہیں جن کی فیملیز کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو یہ الگ کر کے کمزور دکھانے کی کوشش کے یہ چھوٹا سا گروپ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ عام لوگوں کو پریشانی میں ڈالے ہوئے ہے کیا کبھی ایسا ہوتا ہے ایسے ریجن میں حماس وہاں پر بیس سال سے ہے اور جو الیکشنز ہوئے ہیں جو بھی ایسے بھی الیکشن سو رہے ہیں ویس بینک میں آئے دن وہ بھی ہے نا وہ ایسے 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 سالیڈیرٹی بھی دھامس یا دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ امریکہ میں دیکھیں کیا ہے ہاتھ کر لیٹن امریکن کانٹریز میں ایون یورپ میں ہو رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ ایک چیز جو ہوا ہے اب بھی جیسے میں کل سن رہا تھا اس میں آپ دیکھیں فرانس نے ریزیلوشن ووڈ دیا جبکہ بریٹن ایٹیلی اور امریکہ یا دوسرے جو چھوٹی چھوٹی کانٹریز انہوں نے اگیز لیا اس نے بھی یعنی یورپ یونین ڈیوائیڈ ہے یہ نہیں کہ ایسا خوش ہے اپس میں زیادہ جو ہے اگریسیو پارٹ جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے بریٹن یا دوسرے کانٹریز آئے وہ زیادہ نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم کریں گے لیکن ووٹ سے پتا چلتا ہے کہ 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 وہ لوگ اسرائیل کے پالیسیوں سے بھی یہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے اچھا اچھا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باسکو میں میٹنگ ہوئی جس میں حماس کا ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں ایران کے ڈیپٹی فورن منسٹر بھی پہنچے تھے اور یہاں ایسے کچھ اشارے ہیں کہ شاید قیدیوں کی عدلہ بدلی کے لیے کوئی بات ہوئی ہے ایک بیان حماس کی طرف سے آیا ہے کہ ہم اگر سارے فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل چھوڑ دے تو اس کے بدلے میں ہم ان قیدیوں کو چھوڑ سکتے جن کی تعداد اب 230 بتائی جا رہی ہے حماس کا یہ بھی بیان آیا کہ اس میں اسرائیل ہی رکاوٹ بنا ہوا ہے تو اس میں اب روس اور چین چین نے بھی کئی بیانات دیئے جو فلسطینیوں کے حق میں دیئے اب جب یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مارکٹ گر رہی ہے ایسی حالت میں روس اور چین کیا اس کو سمال لے میں کوئی واقعا رول ادا کر سکیں گے کیا رکھتا آپ دیکھیں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو آپ اتنا ہی مت سمجھ کی صرف پریزنر ہوسٹیج اس کے ایکسچینج میں ہوا ہے اس کے بیانڈ ایک مسیج ہے اس کے لیے اسرائیل کے لیے بھی ایک نئی گروپنگ امرج ہو رہی ہے جس میں جو ہے رشیہ انشیٹو لے رہا ہے اور اس نے دکھایا کہ ہم نے ایران ہزباللہ اور ان کی میٹنگ کی وہاں اور وہاں تک ہم اس کا جانا یا ہزباللہ کا جانا یہ ایک تھیز ہے کہ اس میں پریزنر کا ایکسچینج ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اس میں مسیج ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم یہ اگر زیادہ بڑھ گیا ہم بھی اس میں کچھ رول رکھتے رول ادا کر رہا ہے لیکن چین اور امریکہ کے درمیان شاہ اور بائیڈن اور زی پنگ کی مٹن ہونے والی ہے جو ان کے جو ٹریڈ ایشوز ہے اس پر کچھ جس میں پیش رفت ہوئی ہے حل کرنے کے مو اس لیے وہ بہن سین سورید ریشیا کو آگے رکھا ہے لیکن یہ تائی ہے میرے حساب سے جو میں پہلے سے جو ویسٹرن بہت حد تک ختم ہو جائے گا ان کنٹریز کو اس میں ان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ ابھی انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں کر سکے ہیں آس کر ارب کنٹریز ان کی دیپینڈنٹس ان کی اکنومی ان کے سارے انویسمنٹس جو ہے وہ سارے ویسٹ میں ہے اس لیے ان کو شفٹ کر آہستہ آہستہ ہے اور امریکہ کی آجت ہے اگر کسی کے سارے ایسیٹ سکے فریز کرتے ہیں وہ ایک لمبی لڑائی چل رہی ہے وہ چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کئی سالوں سے کس طریقے سے گلف کنٹریز اب نہ صرف انڈیا میں چائنہ میں چائنہ جاپان دوسرے چھوٹی چھوٹی کنٹریز میں وہ انرسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے بعد فوکس ان کا ہے یہ ایک بہت بڑی اس کو گریجو اس کو وہ نہیں نکل سکے کیونکہ ان کا انفلنس اتنا ہے جیسے آپ ایک بار ٹرامپ نے اس کو کہا آپ کی حکومت میں ایک دن میں ختم کر سکتا ہوں پوست کیا دیکھاتا ہے ان کے انٹرینچٹ کتنے ہیں سسٹم کے انظر وہ ہے یہ یہ تو کئی بار محسوس ہوتا ہے ہم جنرلسٹ کے طور پر نہیں ہوتا تقریبا ان سارے عرب اسٹیٹ سے ایک قسم کا بیان آتا ہے لگتا کہ سینٹرل کسی جگہ واشنگٹن یا تیلوی میں وہ لکھا گیا ہے تو بہرحال یہ ایک سخت وقت ہے عرب ملک پوری طرح سے ایک دم شفٹ نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن انہیں پبلک کا پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ بائیڈن سے بھی نہیں مل پائے اور ابھی حالات بہت ہی والیٹائل ہیں کس طرف جائیں گے کیا ہوگا ابھی ایسا لگتا ہے کہ زمینی جنگ کوششیں کئی بار کر چکے اسرائیل ناکام ہوا ہے آنے والے وقت میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا شیخ منظور صاحب بہت بہت شکریہ اس ہی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت شکریہ جائے بھارت جائیں مجھے